موسیقی یہاں پر ایک ہندوستان کی بہت ہی مشہور و معروف درگاہ ہے اور جو یہاں پر بزرگ مدفن ہے ان کو آپ ہم سب حضرت مسعود سلار غازی شہید رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی حضور غوث آدم دستگیر سے 65 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور سرزمین ہندوستان میں آپ نے اسلام کا پچم بلند کیا یعنی کہ تبلیغ دین یہاں پر کیا اور کیول 19 سال کی عمر میں ہی آپ نے شہدت کا جام نوش فرمایا آج ہم سب اس عظیم شخصیت کی سوانے عمری پر روشنی ڈالیں گے یعنی ان کے بچپن سے شہید ہونے تک کا واقعہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے عاشقان اولیاء کے لیے اور عاشقان اہل بیعت کے لیے تو میری آپ لوگوں سے اتزامہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل رائے سفر پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل رائے سفر کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور شہیداروں تک شیئر کیجئے جو لوگ عاشقان اولیاء اور عاشقان اہل بیعت ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ناظرین اگر بات کری جائے آپ سیدوش سلار مسود گازی رحمت اللہ تعالی کی پیدائش کی تو آپ کی پیدائش انگریزی کلنڈر کے حساب سے تس فروری سن ایک ہتار چوبیس ایسوی کو اجمیش شریف میں ہوئی تھی آپ کے والد کا نام سید ساہو سلار غازی اور آپ کے والدہ کا نام سطر مولا تھا آپ کا شجرہ و نصب نامہ مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتا ہے اور آپ امام زین العاودین کی علادوں میں سے ہیں یعنی آپ الوی صدادت ہیں اور نسل بنی حاشمی کے فرزند ہیں ناظرین جب آپ چار سال کے تھے تو آپ کی بسم اللہ خانی کرائی گئی جنہوں نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی تھی وہ آپ حضرت سید ابراہیم غازی رحمت اللہ تعالیلے تھے اور وہ فاطمی لشکر کے بارہ ہزاری سپاہی کے ناصری مشہور تھے اور آپ کے والد کے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے ہی آپ کو چار سال چار ماہ کی عمر میں بسم اللہ خانی پڑھائی یعنی بسم اللہ خانی آپ کو کرائی گئی ناظرین اور اس کے بعد آپ کے علم کا ذمہ حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیلے کو ہی دیا گیا کہ وہ آپ کی آگے کے پڑھائی کو مکمل کریں اور وہ ہی آپ کے استاد مقرر ہوئے کیونکہ ان کے پاس کئی طرح کے علم تھے ان کے پاس علم شریعت علم طریقت کے علاوہ علم معرفت علم تصفوف اور اس کے ساسا تلبار واضح اور گھر سواری کا بھی بہت اچھا علم تھا ان کے پاس تو آپ مسعود غازی رحمت اللہ تعالیلے نے انہی سے کافی سارے علوم سیکھے اور انہی کی نگرانے میں پلے بڑے کیونکہ بسم اللہ کے بعد آپ کے والد محترم نے آپ کو ان کے ذمہ کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے سید ابراہیم اے میرے دوست یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا فرزند ہے آج سے میں اس کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں اس کو تمام علموں سے بابستہ کرو اس کے علم کے ذمہ داری تمہاری ہے ناظرین ایک اور بات آپ کے لئے مشہور ہے جس کو سن کر آپ لوگ بھی کافی حیران ہوگے آپ شہید مسعود غازی رحمت اللہ تعالیلے سلطان محمود درجنوی کے حقیقی بھانجے ہیں جہاں ناظرین آپ کی والدہ ماجدہ سلطان محمود درجنوی کی حقیقی بہن ہیں اور آپ غازی رحمت اللہ تعالیلے سلطان محمود درجنوی کے سگے پھانجے ہیں ناظرین آپ شہید مسعود غازی رحمت اللہ تعالیلے نے گیارہ سال کی عمر میں ہی تقویٰ اختیار کر لیا تھا آپ ہمیشہ بابذور رہتے تھے اور آپ نے کبھی بھی فرض نماز نہیں چھوڑی ناظرین جب کبھی بھی آپ کو خالی وقت ملتا تو خالی وقت میں آپ نماز نفل ادا کیا کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذکر و عشقار میں مشکور رہا کرتے اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھے تلبار واضح اور خڑسوار بھی تھے ناظرین اگر بات کر جائے آپ کی سیرت کی تو آپ غازی رحمت اللہ تعالیلے ایک نیک سیرت انسان تو تھے ہی ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت ہی حسن و جمال عطا کیا تھا آپ کا قط مجھا تھار ناک لمبی تھی اور آپ کی چھاتی چوڑی تھی آپ نے اپنے استاد حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیلے سے گھر سواری تین اندازی تلوار واضح کے علاوہ بہت سارے علوم حاصل کریں اسی کے علم کی وجہ سے آپ کی مشہوریت جوگ در جوگ مشہور و عام ہو گئی ناظرین ایک بار کا واقعہ ہے آپ اپنے لشکر کے ساتھ میں اتر پردیش ریاست کے جلہ میرٹ گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے تو وہاں کے راجہ نے آپ کا شاہی انداز میں استقبال کرنا چاہا کیونکہ وہ راجہ آپ کے مامو جان کا بہت اچھا دوست تھا لیکن آپ نے شاہی انداز میں استقبال کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ میں یہاں عیش و عشرت کی زندگی کاٹنے نہیں آیا ہوں یہاں دین کا کام کرنے آیا ہوں کچھ دین تبلیغ کروں گا اور چلا جاؤں گا ناظرین میرٹ رکھنے کے بعد وہاں پر آپ نے تبلیغ دین کی اور کافی سارے غیر مسلمین کو اپنے دست حق پر بیعت کرا کے کلمہ تیبہ پڑھایا اور ان کو مسلمان بنایا پھر آپ وہاں سے میرٹ سے مردوات رکھیں مردوات میں آپ نے وہاں پر قیام فرمایا اور وہاں پر کافی سارے لوگوں کی اپنے اصلاح کی اور کافی سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر وہاں بھی آپ نے مسلمان کیا آپ کے نام سے کافی سارے محلے کافی سارے علاقے مردوات میں آج بھی موجود ہیں پھر آپ وہاں سے کچھ دن لکھنوں رکھیں لکھنوں میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ چلا باربنگی آئے یہ جگہ آپ کو بہت ہی پسند آئی اور آپ نے وہیں پر ہی رکنے کا فیصلہ کیا لیکن اس وقت کے وہاں کا جو سوبیدار تھا بہرائے جلے کا وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا اس نے آپ کو خط لکھا کہ اے محمود کجنوی کی بھنجے یہاں مت رکھو اور یہاں پر اپنے تین کا کام مت کرو ہم تم کو قتل کر دیں گے لیکن ان کی اس دھمکی کا آپ غازی رحمت اللہ تعالی کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑا وہ اپنا کام کرتے رہے اسی دوران آپ کے پاس خبر آتی ہے کہ آپ کی والدہ محترم جو کہ اس وقت کجنی میں موجود تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو وہیں پر ہی متفن کر دیا گیا ہے اتحاد سے کے بعد اپنے والدہ کی خبر سننے کے بعد آپ کافی غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی والدہ کی مقفرت کے لیے دعا کی اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کے والد محترم جو کہ اجمیر میں موجود تھے وہ بھی جلہ باربنکی آ جاتے ہیں تبلیہ کے دین کرنے کے لیے اپنے فرزند اپنے بیٹے کے ساتھ باربنکی رکنے کے بعد وہاں کے راجہ مہاراجہ پروہی سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے قتل کی ساجشے رشنے لگے تب ہی اسی دوران آپ نے اپنے چٹا سیف الدین سلار غازی رحمت اللہ تعالیٰ کو بہرائش بھیجا وہاں کے راجہ سے بات کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت کا جو راجہ تھا سحیل دیو وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا بہت ہی ظالم راجہ تھا وہ اپنی پرجا کے اوپر اپنی عوام کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور جو کوئی بھی غیر مذہب کا آتا تھا یعنی کہ جو اس کے مذہب کا نہیں ہوتا تھا اس کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا آپ نے اپنے چٹا سیف الدین غازی رحمت اللہ تعالیٰ کو بہرائش بھیجا اس راجہ کو منانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے لیکن واقع راجہ نے آپ کے چٹا سیف الدین غازی سلار رحمت اللہ تعالیٰ کو بندی منا لیا اور کریک میں ڈال دیا جب اس کی خبر آپ پسود غازی رحمت اللہ تعالیٰ کو ملی تو آپ نے فوراں ہی بہرائش جانے کا فیصلہ کیا اور ستائیس رمضان چار سو تیز ہجری کو آپ کی مبارک قدم بہرائش کی سرزمی پر پڑتے ہیں آپ وہاں بہرائش جانے کے بعد سب سے ہی محبت خلوص سے پیش آتے ہیں آپ کی ساتھ کی آپ کی صیرت دیکھ کر لوگ آپ سے جڑنے لگے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے یہ بات دیکھ کر وہاں کے راجہ سلیل دیب وہ اور غصہ آ گیا وہ اور آنگ گبولہ ہو گیا ناظرین جب آپ کی وہاں پر مشہوریت مشہور و عام ہونے لگی تو وہاں کے راجہ مہاراجہ پروہیت جتنے تھی سب لوگ بے چین ہو گئے اور سب نے ایک جڑھ ہو کر فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو اب قتل کر دیا جائے وہی اسی دوران آپ مسود گازی رحمت اللہ تعالی نے وہاں کے راجہ سلیل دیب کو خط لکھا کہ میرے چلزان کو چھوڑ دو اور میں یہاں پر کسی سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں میرا مقصد صرف اپنے دین کی تبلیغ کرنا ہے ہم لوگ یہاں پر کچھ دن نکیں گے اور اس کے بعد یہاں پر چلے جائیں گے لیکن طاقت کے نشے میں چور وہاں کے راجہ سلیل دیب نے صاف انکار کر دیا اور آپ لوگوں سے ترنت ہی بہرائج کو چھوڑنے کے لیے کہا جب یہ خبر آپ غازی رحمت اللہ تعالی کے پاس پہنچی تو آپ غستے میں آنگ ببولہ ہو گئے اور آپ کے چیرے پر جلال کا عالم یہ تھا کہ مانو اب کہری برسنے والا ہو آپ غازی رحمت اللہ تعالی نے کہا اب غازی خود جائے گا اور سہیل دیب کو جنگ کی دعوت دے کر آئے گا کیونکہ آپ غازی رحمت اللہ تعالی جب بیرائی شریف تشریف لائے تھے تو آپ کا یہاں پر جنگ کرنے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا لیکن شاید قدرت کو شاید اللہ سبحانہ وتعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کی شہدت چاہیے تھی اسی وجہ سے جنگ کا آغاز ہوا ناظرین شاید آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امام حسین علی مقام جب مکہ سے کربلا رجیت کر کے تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا لیکن اللہ کو قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو شہادت کے لیے چنا تھا اسی وجہ سے ایسا محول ایسے اثباب پیدا ہوئے کہ جنگ کا آغاز ہوا تو اسی کی طرح اس جنگ کا بھی ایسا ہی آغاز ہوا تھا ایسے اثباب پیدا ہوئے کہ جنگ کرنے پڑی اللہ اکبر لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ راجہ سحیل دیب کی جو فوج تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی اور آپ حضرت مسعود غازی رحمت اللہ ترالک کی جو فوج کی تعداد تھی کل سیکڑوں میں تھی لیکن کچھ مٹی برساتیوں کے ساتھ میں آپ بڑی بہدوری کے ساتھ میں راجہ سحیل دیب کو للکارتے ہیں اور بہت ہی بہدوری کے ساتھ آپ کے ساتھی لوگ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں ان میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ سامنے والی دشمن سینہ جو دیکھتی ہے آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر آپ کی حمد کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں لیکن آپ رحمت اللہ ترالک کے ساتھیوں پر اور آپ کے چیرے پر نہ کوئی موت کا خوف تھا نہ کوئی چیرے پر شکم تھا اور آپ بے خوف بس لڑے جا رہے تھے آپ کی بہدوری کا عالم دیکھ کر بہت سارے دشمن جو تھے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور بہت سارے دشمن واصلیں جہنم ہو جاتی ہیں ناظرین آپ اس جنگ میں اسی طریقے سے لٹ رہے تھے کہ جس طریقے سے بے خوف ہو کر مولا علی کرمولا وجہ جنگیں کیا کرتے تھے آپ اپنی تلواری لے کر جس علاقے میں جاتے وہ علاقہ پورا صاف ہو جاتا اور واقعی کے بچے میں لوگ میدان چھوڑ کر اپنے ہتیار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں لیکن آپ کی فوج کی جو تعداد تھی بہتی کم تھی اور ان کی دشمن فوج کی تعداد جو تھی لاکوں میں تھی اسی کا فائدہ اٹھا کر کسی نے آب کے اوپر چھپ کر تیر مارا جو کہ تیر آپ کی گردن میں جا کے لگا اور آپ کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹ اٹھا اور آپ نے کہا اللہ ہو اکبر پھر اس جگہ پر آپ کو ایک پیڑ گھت بسند تھا اسی پیڑ کے سائے میں آپ کے ایک خادم خاص تھے جس کا نام سکندر تھا اس کی گود میں جا کر بیٹ گئے کچھ دیر آپ نے واپر آرام کیا پانے پیا اور پھر تلوار اٹھا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے زخمی حالت میں زخمی شیر کی طرح ناظرین آپ کا جسم خون سے لہو لوان ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی آپ تلوار اٹھا کر لڑے جا رہے تھے دشمنوں پر ٹوٹ پڑ رہے تھے اور دشمن اس بات سے بہت حران تھے کہ یہ شخص پورا خون میں لہو لوان ہے اس کے پور قسم پر ہم لوگوں نے تیر چلا ہے نیزے مارے ہیں اس کے باوجود اس کو حمد کہاں سے مل رہی ہے اس کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے یہ کھڑا ہو کر بار بار ہم سے مقابلہ کر رہا ہے ایک ایک کر کے آپ کے سارے ساتھی شہید کر دیے جاتے ہیں اور کچھ زخمی حالت میں وہی پڑے رہتے ہیں لیکن آپ مرتے دم تک اللہ اپر کی صدا کرتے رہتے ہیں اور دشمنوں سے لڑتے رہتے ہیں اسی زخمی حالت میں آپ نے شہدت کا جام نوش فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ اپنے حالے کی حقیق سے جاملیں ناظرین اگر بات کریں اس جنگ کی تو یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی جیسے کہ کربلا میں یزید اور امام حسین علی مقام کے بھی جنگ ہوئی تھی وہ بھی جنگ حق اور باطل کی تھی اسی طریقے سے ہی یہ جنگ حق اور باطل کی تھی کیونکہ آپ پسوزگازی رحمت اللہ تعلیرے بھی مولا علی کرم اللہ وجو کے چشم چراغ ہیں ان کے خاندان سے ہیں ان کے فردند ہیں جیہ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو شہدت کا جام نوش فرمایا اور فوراں ہی اپنے پاس بلا لیا آپ تو شہید ہو کر چلے گئے لیکن آج بھی لاکو ظاہرین آپ کے پاس آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک بہت ہی اچھے حاضی تو تھے ہی اس کے ساتھ میں بھی ایک بہت اچھے اللہ کے ولی تھے آپ کو بہت سارے علوم حاصل تھے آپ کو علم تصور علم معرفت بھی حاصل تھا اور آپ نے دنیا کو سکھا دیا کہ کبھی بھی کیسے بھی نوبت آ جائے کیسے بھی سیچوشن آ جائے آپ کو باطل کے سامنے نہیں چھکنا ہے آپ کو حق پر پاہم رہنا ہے اللہ پر عقیدہ رکھنا ہے تو ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو شہادت کا جام دیا جس وقت آپ کو شہادت ملی اس وقت آپ کی عمر بس انیس سال کی تھی اور آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا بہت سارے عالموں نے بہت سارے اولیوں نے بہت سارے بزرگوں نے کہ آپ کو بہت سارے علوم حاصل تھے اور آپ کو بہت ساری بلندی عطا کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا جاتا ہے کہ آپ کی درگہ میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد حضرت کھجر علیہ السلام آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی زہارت کرے تو کم سے کم تیس سے چالیس مرٹ یہاں بیٹھ کر دعا کریں ناظرین آپ کے سلانہ عرص میں صرف ہندوستان سے نہیں دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں ظاہرین آتے ہیں اور آپ سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں آپ کا فیض کا دریہ ابھی بھی چاری ہے اور لاکھوں لوگوں کی پیاز بجا رہا ہے جیہاں ناظرین اگر آپ کبھی بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو بہرائیچ آ سکتے ہیں بہرائیچ روڈویس سے آپ کسی بھی آٹو والو سے رکشہ والے سے کہیں گے تو وہ آپ کو اس درگہ پر بہت ہی آرام سے لے کر آ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ مسعود غازی صلی اللہ رحمت اللہ رہت اللہ کے ترجات کو اور بلند فرمائے ہم سب کو ایک بار کم سے کم ایک بار مسعود غازی رحمت اللہ کا رہے کی زرعت کا شرف حاصل عطا فرمائے ہم سب مسلمانوں کو بنج گانہ نمازی بنائے صلات المسقین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے تمام عالم میں مسلمان کی جانمال کی حفاظت فرمائے تو دوستو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور رشداروں تک شیئر کیجئے ان لوگوں تک شیئر کیجئے جو لوگ آشکانے اہلِ بیعت ہیں اور آشکانے اولیاء ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ویلوک میں ملاقات ہوگی ایک نئی زہرت کے ساتھ میں ایک نئی درگا کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنے اہل و ایال کا دھیر سارا خیال لکھیں اللہ حافظ شبا خیال موسیقی